اسلام علیکم میرا نام عمر امتیاز رانہ ہے اور میں آپ کے ساتھ لسی ٹی وی کے پروگرام ٹاک ویڈ لوکل گاورنمنٹ ایکسپرٹس میں حاضر ہوں آج جو مہمانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں شامل ہے محترمہ فوزیہ خالد رائچ جو کہ پریزیڈنٹ ہے لسی پنجاب کی ان کے ساتھ ہیں محترم میا راجن سلطان پیزادہ جو کہ پریزیڈنٹ ہے اسوسییشن فور ڈیولپمنٹ آف لوکل گاورننس کے اور محترم سید اسگر شاہ گلانی جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے ان سی پنجاب کے آج جو سوالات ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں لوکل گاورنمنٹ کے نظام میں تسلسل کیوں نہیں رہتا الیکشن میں دیری کی وجوہات کیا ہے انہی سوالات سے متعلق پہلوں پر روشنی ڈالی جائے گی تو سب سے پہلے چلتے ہیں مام فوزیہ کی طرف تو مام بتائیے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ لوکل گاورنمنٹ کے نظام میں تسلسل نہیں رہتا اور الیکشن میں اتنی دیری کیوں ہوتی ہے لوکل گاورنمنٹ کے الیکشن کو اتنا سی ویسلی کیوں نہیں لیا جاتا اور آخر کیا اناثر ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں لوکل گاورنمنٹ کے الیکشنز میں دیری ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں یہ جو سارے کوئیسٹنز ہیں اس کا جو جواب ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اصل میں ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے کہ یہاں پر تحفظات ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی ایز کے لوکل گاورنمنٹ کے سسٹم کے بارے میں کیونکہ یہاں پر جو ایک ٹرڈیشن بن گیا ہے صدر زیا کے ٹائم سے کہ یہ جو اس کے ڈیویلپنٹ کے فانڈ ہیں یہ ایم این اے ایم پی ایز کو دیئے جاتے ہیں تو جب وہ آئین سازی سے ہٹ کر یا اپنی جو اصل ان کی ڈیوٹیز تھی ان سے ہٹ کر جب یہ ان کو اس چیز کا لگیا کہ یہ ڈیویلپنٹ کے کام کرائیں پروجیکٹ کروائیں ان کو فنڈنگ کی جائے تو یہ اس وجہ سے لوکل گاورنمنٹ کا جو کام ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ ان لوگوں کی طرف آ گیا اور یہ بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی بھی تسلسل نہ رہ سکا اور میرے خیال میں اس کا مین ریزن یہی تھا کہ ہمارے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ ہی نہیں یہ سسٹم چاہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی شاید اہمیت ان کی اختیارات جو ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں اور وہ جو کچھ وہ لینا چاہ رہے ہیں وہ لوکل گاورنمنٹ نمائیدوں کے پاس چلے جاتے ہیں اس لیے جب بھی کوئی سیاسی پارٹی پہلے تو نعرہ لگاتی ہے کہ ہم مضبوط لوکل گاورنمنٹ سسٹم دیں گے لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہاں پر میرے خیال کا پریشر ہوتا ہے ان پر ان کی ایم این ایز ایم پی ایز کا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے وہ میرے خیال میں پیچھے چلی جاتی ہے میرا اگلا سوال راجون سلطان صاحب سے الیکشن کے وقت حکومتیں لوکل گاورنمنٹ کو با اختیار کرنے سے لے کر لوکل گاورنمنٹ کے نظام کا مکمل نفاظ کرنے کا وعدہ کرتی ہیں مگر ہمارے ملک میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں یہ تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی ہماری اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹس بنتی رہی ہیں تو جو کہ ان کا اولین فرض تھا کہ اس کو 30 ایر آف گورنمنٹ کو سٹرنٹھن کر دیں کیونکہ اگر اس کی گراس روٹ لیول پر سٹرنٹھننگ ہوگی تو یہ دراصل ہماری جمہوری روایات کو مضبوط کرنے کے حامل ہوگا اب وہ کیوں نہیں کرتی جس طرح پہلے فوضیہ بہن بتا چکی ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز ہمارا یہ سسٹم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پوزیشن جیپرڈائز ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہر کسی کا اپنا ایک منڈیٹ ہے اگر آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو تو بیسیکلی وہ میمبر لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے نیشنل سطح کے اوپر ہمارے پروینشل گورنمنٹ کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے سبائی حوالے سے لیجسلیشن کرنی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ ایک علمیہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ چیزوں کو وہ بلا وجہ نیشنل کے ساتھ یا پروینس کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں دنیا بھر میں جو بیسٹ پیکٹیسز ہیں ہمیشہ انفرسٹریکچرل گروت یا انفرسٹریکچرل منجمنٹ یہ ہمیشہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہیں اور چونکہ لوکل گورنمنٹس گراس روک ڈیول کی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹس ہوتی ہیں اگر ان کو آپ سٹرنٹن کریں گے تو ایک تو وہ ایکسیسیبل ہیں عام پبلک کے لیے اور یہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے جو کہ آپ کو ہر سطح کے اوپر ڈیویلپمنٹ سے لے کر آپ کی سیول سرویسز آپ کی مینسپل سرویسز آپ کے ہر شعبے کو ایڈوکیشن، ہیلتھ، سینیٹیشن پانی کے حوالے سے تو ہر لحاظ سے آپ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا پاکستان کے لوکل گورنمنٹس کے 1958 میں بیسک ڈیموکریسی کا کانسپٹ لے کے آئے ایوب خان ایک غیر نمائندہ حکومت تھی ان کی ملٹری ریجیم تھی پھر اس کے بعد زیو الحق نے 1979 کا لے کے آئے لوکل گورنمنٹ کا ایک آرڈیننس پھر 2001 میں مشرف گورنمنٹ لے کے آئے اسی طرح یہ جو موجودہ گورنمنٹ 2013 کی پھر مسلمنی نواز لے کے آئے پھر اس کے بعد 2019 میں عمران خان لے کے آنا چاہ رہے ہیں ایک تو اس سسٹم کے اندر کنٹینیوٹی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے یہ نظام آج تک اس طریقے سے اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکا ہمیشہ کسی بھی سسٹم کوئی خوبصورتی تب ہی بنتی ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر جو بھی امنٹمنٹس ہیں اس کو لے کے آئے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں بلدیاتی نمائندے ہیں ان کا اس میں ضرور انپوٹ ہونا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں یا تو وہ بیروکریٹس بناتے ہیں یا وہ نون ریپیزنٹیٹیو نون الیکٹڈ لوگ بناتے ہیں جس کا کہ پھر عملی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ آرڈیننس لے کے آتے ہیں یا جب وہ کوئی نیا قانون لے کے آتے ہیں تو وہ اتنی اس کی افادیت اس طریقے سے نہیں ہوتی اور پھر اس کے اوپر یہ کہ وہ نظام کو چونکہ چلنے نہیں دیا جاتا میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نظام اپنے اندر کوئی خراب نہیں ہوتا جب بلکل ٹھیک کہا اپنے رادہ صاحب میں یاد کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے رادہ صاحب کہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے بداؤٹ کسی ٹریننگ کے اپنے لئے پالیسیاں اور اپنے لئے پراپر قوانین تشریل دے سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہے اس کی پہلے کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں جتنی بھی اس وقت ڈیولپ نیشنز ہیں یا ڈیولپنگ نیشنز ہیں جہاں پہ بھی آپ کوئی نظام لے کے آتے ہیں اس کے بائی لاؤز ہوتے ہیں گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور الیکٹیڈ ریپیزنٹیٹیو ماشاءاللہ سوسائٹی کی قریم ہوتی ہے ان کا ایک ویجن بھی ہوتا ہے بیروکریسی کا ایک اپنا رول ہے بیروکریسی ہوتی ہے ہمیشہ امپلیمنٹنگ سائٹ پہ تو پالیسیز جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے نہیں بنائیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو اس کی افادیت ہے وہ اس طریقے سے شاید ڈیلیور نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہر ادارے کا ایک اپنا رول ہے بیروکریسی کا اپنا رول ہے چونکہ انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ ان کی ایک پروفیشنل سیرسز کے تھوہ ہوتے ہیں لیکن الیکٹیڈ ریپیزنٹیٹیوز کی جتنی ذمہ داری اپنے الیکٹوریٹ کے ساتھ اپنے علاقے کے ساتھ بابستہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں مطلب بلکل ٹھیک ہے آپ نے اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورمنٹ کے نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے اور جو لوکل گورمنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں یا جو لیجسیلیشن کرتے ہیں یا پولیسیاں بناتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوکل گورمنٹ کے نمائندوں جو کہ الیکٹیڈ لوکل گورمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پولیسیاں اور قوانین کو کیونکہ اور اس میں میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو عوامی نمائندی ہوتے ہیں وہ جواب دی ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو اب جیسے ابھی بارشوں کی وجہ سے جو تباہ حالی ہمارے پنجاب میں دیکھی گئی ہے تو جب لوکل گورمنٹس ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کے دروازے پر آپ کے ووٹر آ جاتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہماری یہ نالے باندھوئے ہوئے ہیں ہماری سڑک بلاک ہوئی بھی ہے یہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور آپ کو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے پھر ان لوگوں کے پاس جانا ہے ووٹ کی خاطر اور ویسی بھی ہے آپ کی ایک ایفلیشن ہو جاتی ہے اپنے ووٹر اور اس کے ساتھ تو آپ کو وہ کام لا محالہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو ان کرتے ہیں اور وہ آپ کو ان کر رہے ہوتے ہیں یہ جو سرکاری ملازمین کہ یہاں پر اب بھی ہمیں یہ کرنا ہے ضرور لیکن جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ہیں وہ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر کے دینا ہے لازمان اپنے لوگوں کو اب میرا گلانی صاحب سے سوال ہے کہ سر ابھی ہمارے باقی پینلس کے جوابوں سے اور موجودہ ملک کے شورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ماضی کے واقعات کو بھی دیکھتے ہوئے اسے صاف ظاہر ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کو زیادہ اہمیت ہمارے ملک میں نہیں دی جاتی تو آخر لوکل گورنمنٹ کے نمائندے اپنے اختیارات کی جنگ کیسے لڑے ایم این ای ایم پی ایز کو کیسے یہ باور کروایا جائے کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی سارے ایم پی ایز ایم این ایس ایم ایس ایوانن انہیں برداشت اور وہ لوگ پورا نہیں وال سکتے انہوں نے کاما دے بارے ظاہر ہے کہ وہ بڑی بڑی کاسٹیونسی ہو دیئے ایم پی ای دی ہوئے ایم این ای دی ہوئے اگر آپ نے ایسے نمائندے چھوڑ دینے جڑے آپ نے علاقے جوائیں دے وہ سپیس دے کام کرنے انہوں نے جائیں دے کام کرنے جتنہ انہوں نے ووٹرز ہونے اگر ایک وستی دے کوئی بجلی لے دے پہن کوئی سڑک پڑے دے پہن تا انہوں نے جڑے میں تھا خوش آمدی آکھ انہوں یا جڑے انہوں کو آئیں دے سائیں 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 کرنے وہ بجلی بھی اگر اگر کہیں دوڑی پارٹی دے گھار لگ دے پائے انہوں کو روک دے سن جڑے اللہ دے اللہ دے رسول دے نظیق یہ چیزہ مناسب کوئی نہیں ساری گالے نیت تھی ساری سریکی اجازے ہیں نا کہ مو اچ گڑ تے ڈھڈھے چے لڑ اے منا خیال اتصال فالو کرے دے پہا سوئی نا ورڈز کوئی تا اصلا مو دے بڑے مٹھے ہونے ہیں لوگوں کو جڑے وے نہیں تا سا بڑا انہوں نے کیتے سی تو ساں واا واا تو نہیں کیتے ساں رات نہیں ہیک کرے سو لیکن اندر انہوں نے ساف نہیں ہوتا این چیز کو اللہ کرے کہ انہوں نے اندر ساف تھی وجہ دو جھے کو برداشت کرانا نمادہ تھی وجہ جتا تک بیوریو کریسی تا تعلق ہے انہوں نے اپنا میار ہے انہوں نے نہیں پتا کہ انہوں نے جتا انہوں نے پوسٹنگ میں دے تھی دیے انہوں نے لوگوں کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا انہوں نے اگر لوکل گورنمنٹ دے گراس روٹ لائیوال دے ممبران چیئرمینز انہوں نے جڑے تحصیل دے اگر ہیں زلہ دے تا انہوں نے ظاہر ہے اپنے علاقے دے پتتا ہو دے کہ ساری علاقے مسائل کیا ہیں فلانی وستی ہے فلانے چکے کیا کیا پرابلمز ہیں کیا کیا مشکلات انہوں نے انہوں نے دور کرانے کی دے دلی طور دے تقوی دا کرنے لیکن کیونکہ انہوں نے نہیں سنی ویں دی تا یہ واسطے اوش ہو دے بے باسوی تھی ویں دے تا گزارش ہے کہ انہوں نے سارے چیزوں کو میٹ اپ کرانے کی تے اسا کو دلی طور دے بے لوگوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے دائے اور اختیارات جب تک تل میں نچلے درجہ دے اسا نہ پوچھے سو میمبرز دے کول اتھو دے چیئرمین دے کول سارے مسئلے چھوٹے موٹے جو بھی ہیں گلیاں دے ہیں نالیاں دے ہیں ای مسئلے حال کوئی نہ تھی سن این واس تے اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق دے ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ اس تمام گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہر حکومت کا ہر طبقہ اگر اپنی اپنے اختیارات کو مکمل طریقے سے آئینی لحاظ سے پورا کرنے کے پورا کرنے کا خواہاں ہو جائے تو ہمارے ملک میں کوئی بھی کمی نہیں ہے جتنے بھی قوانین اس وقت اس ملک میں موجود ہیں اگر ان پر عمل درامت کرنا شروع کر دیا جائے ایمینز ایمپی ایز اور تمام بیوروکریٹک ڈپارٹمنٹس جو اس وقت موجود ہیں ہمارے ملک میں وہ اپنی رسپونسیبیلٹیز کو پورے طریقے سے کمل کریں الیکشنز ٹائم پر کروا جائیں اور جو لوکل گورنمنٹ کا جو ٹیر ہے اس کو اپنے ذمہ داریاں پوری کرنے دی جائیں اور لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کی اہمیت کو سمجھا جائے تو ہمارے ملک میں ترقی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا چلتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں LCA TV کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اللہ حافظ